سلام علیکم ناظرین ماہ یا دیا خواجہ تمہاں جے پینجے پروگرام سلام سن میں امید ہے تمہاں سب ٹھیک ہونہ آئیں خوش ہوندہ آج جمعہ جو دیا ہے تا سب نگے مجھے طرف جمعہ مبارک آئیں شب بھرادی رات بھی ہے آج رحمتون آئیں بھرکتونواری رات ہے اللہ سانیہ ساکے آج جو جو نصیب کہو ہے پہنجی حیاتی میں آئیں خبر بے سال ہو جو نہ ہو جو تے کرے آج جی رات یا نہیں جے عبادت کرے ہو دعاوں کرے ہو آئیں پہنجی گناہ ماف کرے ہو باوا راڈی سوٹھی گال تاں کئی آرشاد جاگیران تاں یہ خدمت میں حاضر تھی چکویا امید آئے تاں بکو ٹھیک ٹھاک ہوندو خیئیت سامدو مزیم ہوندو راڈی سوٹھی گال زباس گال آئیں قرار واری گال جو دیا کہیا ہے جے ساں قلب کے سکون ملن دعا روحانی سکون ملن دعا جے ماں پریشانیوں ختم تھی وین دعا ہے مانو مجھارے ماں نکری دعا ہے عبادتوں کبیویں نجے کرے آئیں تاں مانو اللہ تعالیٰ ساں مخادب تھی پو بے انہوں ساں جے کا مکھا میں لساں جی تھی تھی انہوں ساں جے کو روبرو جے کو رابطوں تھے تھو نا پانج نے فیل کرنے ہیں انہوں دعی لگن دعا ہے تب اللہ پاک تاں جو وہیں ویچ ہو آئے نا اصلا جو شہر اکھاں ویچ ہو آئے تب وہ باگی چھاکا پہ سو رب کریم جی وڑی مہربانی وڑی انہیں تاں انہوں جی کرم نوازی آئے دیا چوانی تاں پانج جی حیاتیہ میں پانج جیون میں پانج جی زندگیہ میں وڑی یہ بھلاری رات آئی اجو ڈبل خوشیوں آئیں اجو بینیو خوشیوں آئیں بینیو مبارک بات دیا تاں کے لی چوکیا آؤں بلیاں تو ایک کو تا جمعہ جی مبارک ہو جی تاں کے جو شب پرازی تاں کے مبارک ہو جی خیر انسان اجو اسین زندہ آئیں آئیں زندہ آئیں تو پانج رب کریم کے لی جھائے وٹھوں پرشائے وٹھوں گناہ گار آئیں صغیرہ کبیرہ جی کی گناہ کے آئیں انہوں کے سیٹ کرے وٹھوں آئیں پانج جی کا ایسا جی کا ترتیب آئے جی کا آخرت جی تیاری آئے انہوں کے دا دو سونوں بنائے وٹھوں سمر سانوں کھڑیا لہوں این بغیر سمر جی جی کریں ویا سین بغیر کہیں نیکی جی ویا سین بغیر کہیں مقصد جی ویا سین تا پوئی اتی دا دوکیا تین دا سین سو انہ جی کرے پانج سبکاں پہ رہا تا حقوق اللہ اوئے ادا کریں انہوں نے کہا پوئی حقوق العباد جی گال پانا جی کرنا سین تا اللہ پاک سبکاں ودی کا انہ کے سچو سمجھے تو بھلو سمجھے تو جی کیوری اللہ جی بندن جی خدمت کن تھا جی کی خلق جی خدمت کن تھا حقوق العباد جی کی پورو کن تھا انہوں کی اللہ سین ویجھو کرے تو سچو گال یہا ہے سفہ ہرڈر پٹسن سچی گال تاں کے بدایا تو جنہیں تاں خلق جی خدمت کن داو جنہیں کہیں مانو جی ہیلپ کن داو نا جنہیں کہیں بکھے کھتاں کھا رہیں دو مانی جنہیں کہیں مجڑی عورت کھتاں رستو پار کرائیں دو کہیں بزرگ کھے جی کھنے کا راہ دیکھا رہیں دو کہیں نیانیاں کھے جی کھنے تاں آج جو بٹھی دین دو شادی جلائے یا کھا بے ہیلپ کھا بے مدد کن دو جی کو کلبک کے سکون ملے تھو نا روحانی جی کھا راہت ملے تھی تو انہوں نے جو مزو پر جو آئے سکون جی مانو نیڈر سمندو آئے آنے سندویاں کئی مانو ایڈ آئیں جن کے تمام گھڑوں آسائش ہو آئیں جن کے تمام گھڑوں نانوں آئے پیسو آئے جن کے گادیوں آئیں جن کے بنگلہ آئیں جن جا گارڈ آئیں جن جا چوکیدار آئیں جن جا باورچی آئیں ایک لوگو انتظام آئے زندگی گزاران جو پر انہوں کے جھلپل ہوں دی آئے بورچی آئے آئے سچھا تام تیار تھا پر انہوں کے کھائنے چی منہ آئے رکھا ہے داکٹر چوے تو ہی بنکھائے جائیں ہوں بنکھائے جائیں ہی کھائیں دیتا ہے ہی تھی بھی تو ہوں کھائیں دیتا ہے بیمارتی پہنے توکہ شگر آئے توکہ بلڈ پریشت آئے توکہ ہی مرز آئے توکہ ہوں مرز آئے ہوئے لاچ آئے رہا ہے بیٹھ لگا پہن سچھا آسائش ہو سچھوں ایسیوں لگی پہنے پر منہ آئے تو بیٹھتے سمدھے چیل میں سور پہنے پٹھتے سمدھوں کا بلکل صحیح گالا ہے سکون کو نہیں کوئے پانہ جیکی ہی رہے اسی جیکی آئے کہیں بے ٹکی پھوٹے کا سیوائے کہیں بے آرام واری شہے کا سیوائے کہیں شربت اسیر پہ سیوائے پانہ یہ سکونی نندرہ سمع ہو تھا نا کیلو مز ہوا مالا اصلا کہ دون دھاڑے دون دھاڑے جڈے اتھارے تو بنے جڈے اللہ رم بار بار وریتھو پو پھر رتھا ہوتوں تو یہاں جی کا قرار واری نندرہ ہے جی کو سکون آہے جو سکون اینجیک کریا ہے پانہ کے تو تو پانہ گھٹے یہ گلت راستہ ہیں گلت واٹھوں آئیں اوے ورتھوں آئیں سو انہاں جے کرے بری پیچھا مات ہو تو انہاں ودھی کا انہاں قرار ماننن شاہے ہو تھا انہاں ودھی کا لطف ماننن شاہے ہو تھا زندگی میں بہار آنن شاہے ہو تھا تو کوئی بری خلق جی خدمت کرے دسو تاہاں کیساں جے کریں کا ہیلپ کے ہو تھا نا انہاں جے بدلے میں جے کہا کہ دعا ملے تھی نا انہاں دعا جی جے کہا ہے اسے گال کجے نا تب چھات گال کجے سو تاہاں کے پانک کے فیلٹ ہی دو ہوتا ہے جو ماں دنیا جو خوش نصیب ماننو تھی بھی آیاں جنہیں کا نیانی تاہاں دلائے تو کرنا دیتا اللہ پاک گینہ کی خوش رکھے جنہیں کو بجڑو تاہاں دلائے دعا کندو جنہیں کا امبر تاہاں دلائے دعا کرے جنہیں کا بھینڈ تاہاں دلائے دعا کرے کنسان ٹھیکنہی بھینڈ ی金ہیں لیکنی دتم بدلے جنہیں کپ ڈرلائے ملے گا بھینڈ کی تیارے دل؟ بنمی دمیاں نے سیٹ کر رکھاա وہ ہٹ دیا ہے تو وہاں ملے گا سو گ الجنہیں وہ پردہ جی بنیدہ بنیدہ چکر اندہ کے دلائے رو اس نے کنا ٹھیکی ہو کہ ہلہ بھی اندہ چکر اندہ کریں اور بھینڈہ کریںدہ kaum ان یہ کرنہ ساہاںں آپ بھینڈ سے دل دلہ دل دالrail سٹھو دیئیں آئے بھلا راہت آئے تو وہ بھلیوں گالیوں پانتے ہیں ایک اندر سام ایک اکتہ انہیں خوشیت ہی دی بے جو ماہیٹر میٹر ہونا جائیں اوئے پہ انہیں چکے ٹوکوں کریں اوئے جو چندہ رہن دائیں تنجی ماہیٹر نمٹ کا عزت نائیں ماہیٹر توکے لیکھیں دائیں ماہیٹر توکے لیکھیں دائیں پرند جی آئے ہیں بس سالت ہی آئیں ٹرے سالت ہی آئیں نہ تو جو بھاو آئے ہو نہ تو جو والد صاحبہ رو ہی دو آئے تو جی بھینکھے تو جی ساری نائیں اما تواری بیمار آئے ہوئے اندی کو نے توکے مائٹر لیکن دائیں نائیں سو جنہیں تاں ویندہ آئے ہو نا ویندہ آئے ہو نا کچھ خانی ویندہ آئے ہو کا سوکھڑی کا پاکڑی کو فروٹ کو مٹھائی کی جو دب ہو انہیں پانسو ہزار میں جے کو آئے جے کو قرار ہون دو آئے نا کروڑن جو انہ جو کو نے مل بدل آئے تاں جی بھینن جی عزت تھی ویندہ آئے مان مرتبوں نے جو بھتی ویندہ آئے آئے ہو نا کھے سرٹیوں چوندی آئے آئے ہو چاں پر انہیں خوشی تھی دی آئے سارا سوال لندہ آئے ہو بھینن جی کو کتھے بین ہفتے مہینے نسائی پر پنجے مہینے اٹھے مہینے گھٹے میں گھٹے میں گھٹے ایدہ پر آتے ضرور بنے انہ جی سارا لاؤ مکھے یاد آئے آئے ہو چاں وہ سیکھڑی کھڑی میں گھٹے بھیننے آس پاس کہ کہ سٹھی ریت ہوئے کہ کہ جہاں سٹھی ریتا ہوئی پہنجھی آجو کلاب اکلاب ہوا ہے آجو کلاب اس فون معروس سسٹم آئے مبارک بات ہوا فون تے دینوں اندھو میسیجز دینوں اندھو یہ فون معروس سسٹم آیاں جہاں پہنچائے پارو ماہول کائیں کہ پاہن ہلا ہو پہنجھا ہے اسے کچھو اوری کہو پہنجھن جاڑو خصور عبد ہو پہنجھوں گالیوں شیر کا ہے ملہی گالیوں اللہ کی ماملا آئے کرنے این مزو ہی دعا ہے سو سچی گالی آئے سو یہ کہو اجو ایتہ چودین آئے سگو روڈین آئے بھلا روڈین آئے شب پر آتا ہے باکہ جمعہ چودین آئے رات بھلا رہنا رہی آئے بھلا رہی آئے رات بڑھا رہی آئے سو عبادت کہو اللہ پاک کے ریجائے وچھو اللہ پاک کے بادے انڈرڈو سچھو لگن دعا انہ کے صدا انڈرڈو سچھو لگن دعا گدھا گر بڑھ جی ونجھو جھولی جھلے پی رہو اللہ پاک کے سانڈرڈے آئے بار بار ادھند آئے ہوں چند آئے ہوں اللہ پاک کے سانڈرڈی سری خبر آئے ماملن کھا ہو آنوا کف کونے کو انہ کے سری خبر آئے پانا چھا سوچوں کیا پانا کے کھپے چھا پانجی نیت میں چھائے پانا چھا کرنے وارا ہوں سری جان آئے پر پو پی گھرن سچھو لگن دعا کرے کرے پانا چھو لگن دعا پانا چھو لگن تو چھو لگن بے کھا چھو لگن سو یہ پانا مخاطب تھی وٹھو رب کریم حضور میں حد تک کھنی وٹھو رو بادا ہے روانا کھڑا پسند آئے سو روئی کرے پانجی گناہ جی سگی را قبی را گناہ آئے انہ جی بخشش رات تھین دی اللہ پاک کو چھو لگن دعا بلکہ یہ گالیوں بدن دعا حقوق اللہ صنی کی عباد زروریہ حقوق اللہ صندی کی تمام گھڑے ویجو کن دعا آئے اجو تب بخشش رہا تا ہے جیگی مسالوں پاڑا بدن دعا ہوں جیگی گالیوں پاڑا بدن دعا ہوں بزرکن خان آلمن خان خاص طورتیں جیگی سا جا وڈہ آئیں اجو کی رات کتری حفظل آئے کتری امیتوارے قرآن حدیثی روشنی میں بدن دعا ہوں سو چندہ انتہا عجو کی راج کی گناہ بخش کیا بھی دا مکرین جے وارنگ خمدی کا جن سے گناہ سنجا ماف کیا بھی دا انتہاں جسو تو کترہ وار تی سکتاں انگ خمدی کا سنجا گناہ بخش کیا بھی دا سو اللہ پاک بڑو قادرہ ہے کریمہ ہے رازقہ ہے اے انہ جی کا محبتہ ہے وہ جنکھے بھی ملے تھی تا وہ اڈی جی بنے تو وہ اللہ اچھا تھی بنے تو سو اجو کی رات پنج ربک کریمہ کی ری جائے وٹشو آئیں دعاوں کرے وٹشو ہکبے جلائے دعا بکا جو آئیں یہ جو میسیجز فاروڈ کے ہوتاں انہیں کھاں تھوڑی پریزہ کھاں بھلو آئے پانہ عبادتوں کو میسیجز نہ کھاں بھبا تاں مکھیں ماف کھاں مان تاں مکھیں ماف کھاں مانو جی دل ما پانہ دعا نکرے کہیں کھے چھو انہیں تاں مجھ لائے دعا کھجے یہ بچہ انہیں ٹھیکا پر ہے جیکنہ پانہ سچو عمل کھاں دعا سی کو پانہ مراد ہو چاہے تھا تو انہیں جی کیفیت تاں ودی کا زبر ہستی دیا او انہا ودی کا موضوع تھی دعا او اگ جنوارو کم آئے سو برحال کھوڑا ساری علیوں کھاں دعا سی ہیں جو شب پرات بھلاری رات آئے آئیں عالم دین علماء اکرام صاحب کچھا جی کا دا سی ہیں آتے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرن جی سعادت اب مانی دا سی ہیں اجو کیف آوارو پروگیم آئے کرار آوارو پروگیم آئے اجو چس آوارو رس آوارو پروگیم آئے انہیں پروگیم اکی مست نہ کرو سو کھوڑا ساری امیو بگا لیوئے ان پر ہے جیکنہ پانہ اخبار پڑھنا نہیں ہوں تو بہتے بھی خبر پہن دیا ہے اجو روزانی جی جل اخبار میں چھا لے کھلائے ایو بودھانا کھا پیریاں تاہاں کی بودھانا تاہ جو چوڑا شیابان الموزم آئے آئے آئیں صفحہ اٹھا ہیں انہیں اخبار جاں قیمت ویئر پہ آئے آئے آئیں انگریزی جگہ تاریخ آئے وہ اڑا مار چاہے جمعے جو بھلا روڈین آئے یہ اخبار کراچی ادرابات سکھ کرم آئے کہ یہ وقت شایت ہی دیا ان اخبار جو چیف ایڈیٹر ڈاکٹر ع عبدالکریم راج پر شاہے بھائے آئے آئے اجو کے اخبار میں کھوڑ ساریو خبروں آئے پر ہکڑی خبر تاہاں کے پیرے آمود آئے تو بلاول بھٹو زرداری چاہے تو تو عمامی نمائندن کے بیت مادی رتھ سبب دھمکیوں پر ملن سنس جانیوں آزادی خاندان خطرے میں آئیں اے وزیراعظم جی قومی اسیمبلی اجلاس اکیوی امار شتی قرآن نے جی ہدایت کہی ویا اے اکھاں سوائے سندو میں گورنر راج لگائن پاگل پڑھون دو یا خواہ شکست خادل شخصہ جی تھی سکی تھی سعید گنیو چاہے تو اے شیخ رشید وزیراعظم کے سندو میں گورنر راج لگائن جی تذیب زیادی شری گروہ وزارت میں سمری تیاری اجو اہم اجلاس طلب حکومت اکھے وندو دھچ کو پی ٹی آئی جی چوویے ایمینیزی بغاوطہ سندو ہاؤوس اسلامباد میں موجود یہ جو انکشاف آئیں بے اعتمادی رتح ساں اساں جو کو واسط ہونا ہے الیکشن کمیشنی ہو چاہے تھی آئیں انہیں خان سوائے پیپلز پارٹی پا رہاں کے پی کے میں چار وڑا جلسہ کرنا جو اعلان کہہ ہوئے ہوا وفاقی وزیر چوین تھو اسد عمر پی ٹی آئی آخری وقت تاں ہی مقابلوں کندی اقتدار علاہ سودے بازی نکندہ سیں وزیراعظم بودھائے ہو تو کیے سندہ اس میں پیران نوٹ اپ ہوتا ہے نوٹن جی جھنکارتے لوٹ اپ ہوتا ہے انہیں خان سوائے علیو کی اخبار میں جکی خبروں ہیں نواب ولی محمد میں چھک قتل کیس نواب شاہ پارا پولیس کے چالان جمع کرنا جو حکم یہ ہو رہی یہ لکھلا ہے علیو کی اخبار میں این سگیوں میں جو پھٹاکن ماں پائے لگن سا زخمی تل باڑو گمپٹس پتال ہیں فوت مورو میں جو کھڑ میں وینجن دوران باباڑا بڑی فوت تھی بیا باڑا جو خیال کے لگن باہر بجن تھا سو یہ کو تو پھٹاکا نپاڑ گرجن ایک دیتا یہ گال بے آج انہوں نے آوالے صاحب کچھاری کندہ سیں انہیں کہا سوائے ایو چندہ سیں تو باہر انتے نظر رکھو تو باہر ونن کارے تھا کیڑی صبح پتہ میں این کیسا راند روند گن تھا شو بیز جو خبروں پڑھنا تھا سی تو کارینا کپور نیٹ فلیکس تھی اچھانا جو بازاب تھا فیس لوگ کرے چھلیوا این اشاءال فیاز کے وزیراعظم عمران خان خوبصورت نتھو لگے چہو تو عمران خان خوبصورت نائے لگن تو انہ خان ودیکت حمزہ آباس ہی سٹھو آ شو بیز جو خبروں پڑھنا تھا شارو کانا کے سلمان کانا جو فلم رلیز ترنگا آگوی مبارکو کشمیر انقلاب نفرت بدلہ فلم مرندیت تیلو ہارے چھلیوا بابا رازم سان چھوکری مدہ شادی جی خواہش ظاہر کرے چھلی مدہ فین آچے دیما تو سشادی قدمتا بری ویدن بابا رازم کی چھویتری پاکستانی مدہ آگو نہیں آسٹریل بھی بالا پیلد لی جی تصویر وائرل تھی بھائی آجو آجو سچو خبروں آئین سونیو خبروں آئین سو اوئے پڑی سکوتا روزانی جی جی لغبار میں سو انہیں خواہ سے بھائے آجو پروگرام کے جیڑے طریقے سا پانا حلائن ہوا رہا ہی اوہ تاں کے ترتیب دسے چکو آیا انہ والے ساں ایتے شاڈ کامرشا بریکو اٹھونتا تھا پوئے اچھا ہوتا تھا پوئے قلب بگج کے قرار ہوا رہی روح کے راہتواری مزیدار جی کا محفل شروع تھی اندھی سچوں سونیوں سکھن ورگالیوں مدھنا سیں کچھاری کندھا سیں تاں سگڑ رہے جو شاڈ کامرشا بریکا پو ملا ہوں تھا جی دیا وٹھو تھا ہیک شاڈ بریک کتھنا ونجو لسٹا رہی جو سلام سن بلیکار بلیکار ہیک بیرو وری بلیکار ماشاءاللہ بھاگنواری رات آئے ان رات میں جتنیوں تھی سکنے بادتوں کا جند زبرس رہا دو سو موظر میمان آسان جی پروگرام میں پھوتے لائیں انسا کچھاری کندھاسی ماں گھڑی تک کے کونوں تو کیاں چھوتا ہے موظر میمان آسان جی بھین عددی آلما حافظہ آئے آسان جی خوشبکتی آئے گھٹ ہوئی اوپر پروگرام میں شامل ٹی آئے آج انہ کھاں شب پر آ چے حوالے کچھاری کندھاسی ڈاکٹر زونیرا امبر آسان جی انہ کے ویلکم جاؤں تھا اسلام علیکم جی کیسی ہیں ٹھیک ہیں آپ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں انہ کھاں سوائے جو کبیو اسان جو دوست آئے تمام گھڑوں سٹھو زبردست گفتگو کندھا اسان جو دوست ہیں قرآن حدیثی روشنیاں میں آتھینٹک پوائنٹس مدعین دو آئے 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 انہ کھاں اسین جنہیں بدند آئے انہیں جو لبو لہجو انہیں جو سٹائل انداز سمجھائیں انہوارو او ڈاڈھو مکھے ونن دو آئے متاثر کندھا رون دو آئے تہاں پہ انہوارو ٹی وی تیرے سند آئے آئے پسند کندھا آئے تہاں جی بڑی مربانی آئے سوہج جو شب پرات چی خاص موضوع تے انہا ساں کچھوہری کندھا سیں اسا سکندہ آئے علامہ عبدالخالق قادری صاحب انہ کی اسیں بھلیکار جاؤں تھا ساں کی آئے ہو ٹھیک آئے ہو ٹھیک آئے ہو ٹھیک آئے ہیں منتے دلتے کٹو چڑی ہوئی آؤ کٹو لائن کوشش کرنا سیں جو مزو وٹھنا سیں جو قرار وٹھنا سیں پرگرام میں سو انہا مزے کے مگنوں کرنے جلائے اسا سکندہ آئے گلام سرور قادری صاحب جو ناتے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم و دانی صادت مانی دونہ کی بھلیکار چاؤں تھا بہت شکریہ جو پرگرام میں آئے انہ کا سوائے جو بہت دوست آئے انہ کی بھلیکار چاؤں تھا آئے ہو اسا سکندہ آئے خاص پرگرام میں صاحب زدہ فران علی انہ کی بھلیکار چاؤں تھا تینکیو سو مچ سر آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے میں نے کہا سوائے اسا سکندہ جو کا بھی شخصت آئے افشان تنویر انہ کی بھلیکار چاؤں تھا تینکیو سو مچ آپ پرگرام میں آئی آئے سیدہ توپا منور او اب اسا سکندہ آئے ناتے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم سو مدھرن جی سعادت مانی دی ایسی مری مدھرن جی سعادت مانی دا سیدہ سو اڈو زبرست پرگرام تیندو تہاں آسان جو زبردست بڑھائیں دو جنہیں ٹیلی فون بکن دو جنہیں کہا دل میں گالا ہے قرآن حدیث یوں کو سوال آئے یا پان کتے مون جھا رہا تیندین مسالہ تیندین ماملہ تیندین پوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی بات کا آغاز اس طرح سے کروں گی کہ بیسیکلی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے آخری امت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے آخری نبی ہیں نزول کے اعتبار سے جنہیں تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالی نے نبی بنا کر بھیجا بات یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب قریب انبیاء اور رسول تشریف لائے اور اللہ سبحانہ تعالی نے ظاہر ہے کہ ان سب میں سے جو ان کے ماننے والے تھے ان کو امتوں کو بھی شامل کیا ہے لیکن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خوش قسمتی سے ہم ہیں ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے جو اس لیے اٹھائی گئی ہے یا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو بسیکلی ہمیں دنیا میں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا اور یہ بھی تیہ کر دیا گیا کہ جب یوم آخرت آئے گا تو ہمارے آمال کا موازنہ کیا جائے گا کیونکہ ہم ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہیں ہم دنیا داری بھی کرتے ہیں ہم سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم فرائز بھی ادا کرتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہی سمجھ لیجئے کہ ایک میزان ہے جس کو ہم وینگ سکیل کہتے ہیں اس میں نیکیاں اور گناہ کو تول آ جائے گا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ترازو کی طرح ہی ہو کسی کے آمال کو جج کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اللہ نے رحمت یہ فرمائی کہ اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو ہماری منزل جنت تیر پا جائے گی اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوئے اور اللہ نے انہیں معاف نہ فرمایا تو اللہ نہ کرے کہ وہ ٹھکانہ جہنم من جائے گا اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں جب ہم دنیا میں دنیا داری بھی کرتے ہیں فرائز بھی ادا کرتے ہیں فرائز کے بعد ایک سٹیپ آگے آتا ہے نفلی عبادت کا جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب اللہ کا قرب پاتا ہے اس میں حدیث خدسی ہے کہ جب بندہ نوافل میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے آنکھ کان بن جاتا ہے بڑی فصل یہ حدیث مبارکہ ہے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہوں کیونکہ میں بیسیکلی آپ کے کوئیسٹن کے آنسر کی طرف آنا چاہ رہی ہوں ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو جب نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے تو دلیل ڈھونتے ہیں اور باقی منچہ ہی چیزیں کرتے ہیں آپ کسی مولانا کی بات نہیں مانتے اگر وہ آپ سے کہے کہ جھوٹ نہ بولیں آپ کسی کی بات نہیں مانتے اگر وہ آپ سے کہے کہ یہ کاروبار شریعت میں حلال نہیں ہے آپ اس کی بات نہیں مانتے اگر وہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ غیبت نہ کرو لیکن اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے یہ نیکی کوئی اوثنٹک ریفرنس نہیں ہے تو فوری طور پر ہمارے اکثر لوگ اس بات کو تسلیم کر کے رک جاتے ہیں ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بجائے اس کے کہ میں کہتی اتنا وقت ان پہ ضائع کروں کہ میں ان کو دلائل ڈھونڈھون کے دوں ایک سمپل رول یاد رکھئے کوئی بھی کام اگر شرعن جائز ہے اور آپ اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں آپ کو کسی سے پوچھنے کی فتوہ لینے کی بھی اس پر ضرورت نہیں ہے فور ایکسیمپل روزہ رکھنا پانچ روزے حرام ہیں پورے سال میں عیدوں کے روزے اور وہ جو عید الادہ کے تین الگ دن کے روزے اس کے سوا میں آپ سے کبھی بھی کہوں یہ روزہ رکھیں فلاہ رکھیں یہ اس دن کا رکھیں اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں آپ کہیں یہ ٹھیک ہے ہم رکھیں گے اللہ ہم اس کا عجر دے گا نفل پڑھنے ہیں کسی بھی دن میں آپ سے کہوں شب برات ہے یا شب میراج ہے یا جمعہ ہے یا ہفتہ ہے کوئی بھی دن ہے یا میں آپ سے کہوں نیوئیئر پہ پڑھئے یا میں آپ سے کہوں کہ قائد آزم کی پیدائش کے دن پڑھئے پچیس دسمبر کو پڑھئے اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچیں گے ٹھیک ہے یہ نوافل میں اللہ کی رضا کے لئے پڑھ رہا ہوں اسی طرح سے یہ رات تو بڑی افضل ہے اس میں تو بڑے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں اب آپ جو چاہیں کرتے جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ثابت ہے کہ روزے اس ماہ میں آپ میں اتنے رکھے کہ آپ کی ازواج متحرات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شابان میں اتنی کسر سے روزے رکھتے تھے کہ ماہ رمضان سے وہ مل جائے کرتے تھے یعنی کنٹینیوز لی پورے منت کے روزے اور پھر ماہ رمضان سے وہ مل جائے کرتے تھے جا کے لیکن اپنی امت کے لئے فرمایا پندرہ شابان کے بعد روزے نہ رکھو تاکہ کہیں تمہیں ایسی کمزوری نکاحت نہ ہو جائے کہ تم ماہ رمضان کے فرض روزے چھوڑ دو کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے مثل نہیں ہوں یعنی اللہ کے حبیب کو جو اللہ نے قوتیں عطا فرمائی ہیں اور جو مقام اور جو درجہ اور جو صبر اور جو برداش عطا فرمایا ہے عام بندہ اس لیول پہ نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں اس دن کا روزہ بہت افضل ہے اللہ توفیق دے تو ضرور رکھنا چاہیے پندرہ شابان کا روزہ جو کیب سیٹرڈے کا بنے گا آج ویسے بھی مبارک دن ہے جمعہ تل مبارک ہے اور اس کے سوائے کہ رات کو جا کر عبادت فرض نہیں ہے اس رات کی عبادت فرض نہیں ہے کوئی عالم آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ فرض ہے فضیلت بہت زیادہ ہے بے انتہا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہیں سے ہمیں کچھ مل رہا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نا آم کھاؤ گھٹلیاں نہ گنو یا کہتے ہیں کہ آم کھاؤ اور پیڑ نہ گنو تو یہ رات بڑی افضل رات ہے اس میں نفل پڑھیں اور زیادہ تر امام حسن بسری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو رکعت نماز جس کو توفیق و سو تک جا سکتا ہے لیکن دو دو کر کے جتنا ممکن ہو دو دو رکعت نماز نفل پڑھتے جائیں عشاء کی نماز کے بعد ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد الشریف اور دس مرتبہ کل ہو اللہ پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں انشاءاللہ جو ذرہ ذرہ نیکی ہم اللہ کے لئے کریں گے اللہ ہم اس کا جردہ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ عبدالخالق قادری صاحب علامہ صاحب شب برات جی حقیقت اچھا ہے تھوڑی وضاعت ہے جی امتے گالیوں مجھوں سے جی کل افراد تفریح و ماہولا سمجھیں گا لیکن اچھے دیکھنے گھنٹ کیجئے تا حقیقت تھی روشنی میں جو نحمدہو و نسلی و نسلیمو علا رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مانہ آئیتی تھوڑا تو آیا سندھ ٹی وی جی سموری ستھا جو اہم پانجے بھا آسان جے گے ہیں ہوسٹ محترم ارشاد امان جاگرین صاحب جو جے ہموں کے یاد کئے ہو اینے کام پو تمام ناظرین جی خدمت میں آجاؤں پیش کی مبارک بات پیش کریا تھو شبے براعت وہ درات جو تھی اندھی مغرب کام پو انہی جی فضائل تے انہی جی حقیقت بیان کرنے جی لائے یعنی حقیقت یہ آئیت ابن ماجہ جی روایت میں آتا جناب رسالت معاب اللہ پاک جے آخری نبی تمام نبی ہیں جے سردار حضرت محمد مصطفیٰ جناب احمد مجدبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ارشاد فرمائو تجلے پندرہ شابان جی رات اندھیا اللہ تبارک وطالعہ پانجے شان مطابق آسمان دنیا تے تجلی فرمائیں دوا یعنی دنیا جو 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 آسمان آئے آئے پو صدا اندین دوا کدین کھا وٹی کیسی تائیں سجلہ نکھا آج جے چوڑا ہی پندرہ جی رات تھی اندھی سجلہ نکھا وٹی یہ تروے فجر تائیں صبح سادے کے پرہ بھوٹی ہے تائیں صدا اندین دوا آہے کو مغفرت جو طلبگار تمہاں جے مغفرت کریاں گناہ انجا دوہ زندگی جن نافرمانی ختم کریاں آہے کو رسک جو متلاشی جن جے رسک میں تنگییاں بیروزگارہ پریشانہ تمہاں جے رسک جی تنگی ختم کریاں آہے کو مصیبتن آفتن میں گرفتار تمہاں جے مصیبتن دور کریاں آہے کو سوال کرنوارو مدینہ واری سرکار علیہ السلام فرمائے مغرب خانوٹی فجر تائیں اللہ پاک عطا کرنوارو صدا اندین دوا آہے کو گھرنوارو آہے کو سوال کرنوارو آہے کو چونوانوارو تمہاں ان کے عطا کریاں ایہا بھلاری رات جہن رات اللہ پاک جی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایہا بھی ابن ماجاجی روایہ تا پان فرمو تو بنی کلب جی بکرن جے وارن خانب و دیک آہا جہنم ان کے جنتی بنائیں دوا اللہ تعالی مغفرت فرمائیں دوا مگر کچھ بدنصیب ان رات بنائن بکشائے ویدہ دلن میں کنو رکھنوارا بغز رکھنوارا شراب جا آدھی ما پیجا نافرمان پان جی چادر یا شلوار تکبر جو تو رتے بھیڑن کا آئیٹ مرد عورتوں لائے نا عورت کے ٹھکنوارا مرد تکبر جو تو رتے یعنی یہ سمجھو تکبر جو لباس پیننوارا جہنم پان کے تکبر جو آسان بے کھاں پان کے ودو سنجھن تک کبریہ اللہ جزات پتا سم کم ودو وہا بے کو بھی تکبر کندو اللہ کی پسند نائیں ان جی بھی انرات مغفرت نائتن دی اللہ کے چلے کے بے جی عبادت کرنوارے جی بھی انرات مغفرت نائتن دی یعنی شب قدر جہنم رات دیرنا مارو عطا کرنوارو صد کرے پننن مارو پیننو ستو پہ ہو جی ان جب دلائل گولن جی کوشش کرے چھو پنا چھو گورن یہ ان جو اصل میں دلائل ناو جو مقدر جی خرابی ہے اللہ تعالیٰ سب نے جو مقدر سنو بڑا ہے جو کی رات عبادتوں کے رب کھیری جائے پیننو چھو پیننو تھی ونہو گدہ گر تھی ونہو تاں کھٹے بیندو ناتے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینی ساتھ مانی دا سنی بریک جو ٹائم آئے جو نات بودھوں سنی گلام سرور قادری صاحب سنگڑہ ناتے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینی ساتھ مانی دا سنی سنی تاں ماشاءاللہ سن چیوی آجے مری رات جی حوالے سان پروگرام میں سلسلوں کہہوا تاں شروع مجھے کی گال گئی تاں سان آت بودھاندھا سے آئے مزو بڑھدھا تاں انہی حوالے سان مکھے دل چاہے تھی بٹرے شے پہنجا جگوا اردو جی نات جا ہوئے پیشکیاں پر ان کا پینا اکڑی ربائی آقا کریم جی جی سندھی میں پیشکیاں دو سندھی میں پیشکیاں پیشکیاں جو ناو آئے آنا اے چونوارو درودو سلام کے بدت نماز میں بھی درودو سلام آئے آنا آئے بروز حشر شفاعت کندی ہی سب کا سوال بدھا تم جے نبی جو غلام آئے آنا تو بز میں محبوب سجانے میں مزا آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزا آتا ہے نات سننے میں سنانے میں مزا آتا ہے نات سننے میں سنانے میں مزا آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزا آتا ہے اور جب کوئی میرے آقا کے دربار میں جاتا ہے تو میرے آقا اپنے امتی کی ہاتھ اور مدارات کیسے کرتے ہیں کہ شاہی خانوں سے وہ ارے شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں سیاہ پر ایسی ٹکل دربار کی کھانے میں مزا آتا ہے ٹکل دربار کی کھانے میں مزا آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزا آتا ہے اور ارے اُلپتِ آلِ محمد کو بسا کے دل میں ارے اُلپتِ آلِ محمد کو بسا کے دل میں نعرہ ہے درقہ لگانے میں مزا آتا ہے نعرہ ہے درقہ لگانے میں مزا آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزا آتا ہے اور سائی میں شیر جو ہے بڑی توجہ طلب ہے یہ شیر کہ لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی ارے لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی جو فکیروں کو لوٹانے میں مزا آتا ہے آتا ہے جو فکیروں کو لوٹانے میں مزا آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزا آتا ہے اور اس نات کا آخری شیر بابا خادم حسین رضوی اللہ باقا آپ کے درجات کو بلون فرمائیں آپ کیا فرماتے دیں کہ اس لیے روز لگاتا ہوں لبے کے نعرے ان کے ملک کو بھگانے میں مزا آتا ہے ان کے ملک کو بھگانے میں مزا آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزا آتا ہے نات سننے میں سنانے میں مزا آتا ہے نات سننے میں سنانے میں مزا آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزا آتا ہے بہت خوب جی بہت خوب مزا آگیا جی سچ میں مزا آگیا ج تو بہت خوب مزتوب نہیں ہے لہا بہت خوب مزت وبکے سنچ مشک tapes سبا guilty لہت기도ök ان غرور میں دور چکریttے تاں آپ جائنا فلڑ کہوں کو نظر دو بھی پہنجی پڑیو سلام سن در طرح کمشو سلام سیک مجھے سنب کے سلام سنام سن جو ماملو جکو آئے مرلو آئے واتو آئین گس آئین اوہی ڈاڑا سولہ تی پند آتا ہاں جا زندگی گزارنے جا سوہ جو اساساں گڑو ہنالب میں جکی برزوز میں ہمانا پیریاں ہویا انہیں ماہ کڑی عدی ہے ساں جی کہیں ضروری کم ہے سبب زنے رامبر اساں کھے ہنالبکت جو آئین نہ کرے سکن دی چو تو وہ نہیں چکیا آئین ہانے ورئی انہیں جی جگہ تے اساساں گڑو ساتھو نبائی دو مفتی زید اسلم زائد اسلم رزوی صاحب انہ کی اسی بھلیکار جاؤں تھا زائد بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ سنے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام دشریف لائے باقی سجی ٹیم سجو کور مرسہ ہیں ساگو آجے کو پان پیرہ تارف بدائی چو کہاوا ساں اللہ ماں عبدالخالق قادری صاحب پہ آئے تاں کو سوال آئے تو ذہنہ میں پوچھا کرے مٹو دیا چھو تو آؤں گا لہین دوسرے پو اللہ ماں صاحب گا لہین دارت پو کہیں گے باروی نڈین آؤں اللہ ماں صاحب کہ یہ بدائی جو تاں انہیں شب بھرا جو ذکر قرآن پاک میں کونے تاں مانوں پو انہیں یہ دی عبادت پو کون کرنے بلکہ بین کے روکی نہیں تو عبادت نہ کرو تاں انہیں جو بارے میں روشنی وجہ محترمہ توان جو سوال آئے تو ہن جو ذکر قرآن میں نہ ہے کیر تو جو قرآن پاک میں نہ ہے سورہ دخان جی ترین آیت جی کہا ہے انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ انہیں جی تفسیر خازن میں کیترین بھی ان تفاصیر میں اشارو شب براعت جی طرف آؤں تفاصیر پڑی دیسو کیترین مفسرن چاہواتا انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ کچھ مفسرن کی لیلت قدر کرا رہنا ہو پر کچھ چاہواتا شب براعت جی طرف اشارو آؤں بھی گا لیا تاں روکن منو کرن یا تذکر ہونا ہے لسو ضعیف حدیثوں بھی جے کڑے بے ٹرے چار پنج روایتوں موجود ہو جن تاں وہ ضعیف بے حسن تھی وین دیا یہ ضعیف ضعیف جیرٹ لگائے کرے من ان کے عبادت ان کا روکن بالکل غلط گالا تمید سو جے کاشے اسلام میں منو نہ ہیں وہ جائزہ جے کاشے حرام ناجائزہ ان جو ذکر اللہ ہے انڈے رسول عز وجل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے چھڑے وہاں مدینہ ورسہرکار علیہ السلام بخارج وردی زپاک جن در موجود آئے تاں پنج روزہ عید الفطر جو روزو عید الفطر جو دی چار عیدل ازہا جاڈی انن نیہنتے روزے کھاں منہ کہو تو مدینہ ورسہرکار علیہ السلام منہ فرمائے وہاں نماز سجھ نکتو پورو سجھ نکرانتائی نماز نپڑو سجھ لتھو پورو لہنتائی نماز نپڑو ببکتائن جے وقتا نماز نپڑو انہ کا علاوہ نماز منہ ناہے انہ کا علاوہ روزو منہ ناہے آنے تمام ادھائیو کیڑے دین ہیں تے روزو منہ ہوا کیڑے دین تے عبادت منہ ہوا تمہیں روزو رکھو نبی کریم علیہ السلام جن دی ذات مبارک پان ارشاد فرمائے قومو لیلہا وسومو نہا رہا شب قدر شب برا عج مطالق اللہ پاک جاکری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادہ تطمئین جرات میں عبادت جو قیام کرے ہو عبادت کرے ہو آئین جلیہ تے یعنی پندرہ شابان تے روزو رکھو تا نبی کریم علیہ السلام جن فرمائے قومو لیلہا وسومو نہا رہا ایکو چوے تا نہ جاگو نہ کرے عبادت مدینہ مارے سرکار علیہ السلام شب برا عج فضائل بیان کیا ایارات اگ میں بے پہرے سوال ہے مدیر شاہ جاگیرانی صاحب جب سوال کرے ہو ان میں بے موہ عرض کرے ہو تا نبی کریم علیہ السلام پانو فرمائے ہو رب کائنات دیر نوارو سڑتو کڑے پیو گھرو مکھاں اے گھرو نوارو چوے تنننننن اج منہو آج ہیا یا تنجھ مقدر جی غلطیا یا تنجھ سوچ جی غلطیا یا تنجھ سوپتوں کے سوٹی نہ ملیا چھو تمام ناظرین کے گوزارشکن دوستو خدا رہا خدا رہا اگلی شئے جو خیال کے ہو سوپت سان تربیت سان تربیت سان تبیت سان دیا تینجھے کرے پانجھ سوپت تے غور کرے تمہا کہیں سانگڑ رہا تو اوہ مجھے بھلے میں آیا مجھے برے میں آیا جیکنے ہو تمہاں کے اتھی کرے بھلو ہم نشین کے رہا نبی کریم علیہ السلام چاہ فرمایا تہاں جو بھلو دوست کے روا جگو تمہاں کے انہ کے لیسو تہاں جی عبادت میں اضاف ہوتی ہے تمہاں بسرل ہو جو تمہاں کے اللہ ہو یاد کرائے عبادت یاد کرائے آخرت یاد کرائے تمہاں جو دوست ہو رہے ہیں جگو تہاں کے چینے نا نفل نہ پڑت روزوں نہ رکھتوں دوست ہو بھلو جگو سجدو اللہ کے کرائے دوست ہو بھلو جگو تہاں کے روزے جی ترغیب دیارے نہ تم پڑھو سی بھلو جگو تلاوت کروں ذکر کروں درود کروں ممانعت نہ ہے مبارک آمان جادو پیش کہیا ان جی طرف مفسرین اشارو دنوات ان ماں مبارک رات ماں مراد شب براعت آہے سیئی 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 صاحب صدق رہے سیئی صاحب خوری سے روشنی ڈالیے گا کب سے یہ تیوار منیا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کی فضیلتیں چھوڑا سا بتا دیں بشماللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلا آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے گا ویسے تو شابان المعظم کا پورا مہینہ بڑی عظمتوں والا بڑی رفعتوں والا مہینہ ہے اس ماہ مبارک کے دن ہوں یا رات ہوں اس ماہ مبارک کا ہر دن ہر رات ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق رسول اللہ کی حدیث کے مطابق صحابہ اکرام کے فرامین کے مطابق ان کے کول و فیل کے مطابق یہ ماہ مبارک بڑی عظمت والا ہے لیکن اس ماہ مبارک کے اندر ایک خاص رات جس سے ہم نس سے شابان کہتے ہیں وہ بڑی ہی عظمت والی رات ہے جس طرح کہ علامہ صاحب نے ایک بات قرآن اشارہ کیا میں بھی اس میں تھوڑا سا اپنے حصہ شمار کرنا چاہوں گا کہ یہ کب شروع ہوا کہاں سے آغاز ہوا لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آج کل کی باتیں من گھڑت باتیں ہیں موضوع باتیں ہیں اور ضعیف حدیثیں ہیں دیکھئے کہ نظر چاہیے نظر قرآن پینا نہیں ہے قرآن پڑھنے حدیث کو پینا نہیں ہے پڑھنے بلکہ ان کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو شابان المعظم کے جو پندرمی شاب ہے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی مجود ہے اس کا تذکرہ حدیث میں بھی مجود ہے اس کا تذکرہ اقوال فوقع اکرام سے بھی ملتا ہے اس کا تذکرہ اولیاء اکرام کے فرامین سے بھی ملتا ہے اس کا تذکرہ مصطفیٰ کریم آقا کے سنتوں سے بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے چوبیس میں پارے کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور پھر صورت الدخان کے عیت نمبر دو تین چار کے اندر بقیدہ نصر قرآنی سے یہ بات ثابت ہے اب بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو تکلیفیں کہتے ہیں کہ یہ جو شب براد کا نام تم نے نکالا ہوا ہے یہ تو منگھڑت باتیں حالانکہ قرآن میں موجود ہیں میں آپ کو مفسرین کرام کے اقوال تھوڑے سے پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلے تفسیر زیاہ القرآن جلد نمبر چار صفہ نمبر چار سو تیتیس میں پیر کرمشاہ صاحب نے لکھا تریخ تبری جلد نمبر دست صفہ نمبر چیہتر اور اس کے علاوہ تفسیر روح المعنی جلد نمبر تیرہ صفہ نمبر ایک سو ستر تفسیر کرتوی جلد نمبر آٹھ صفہ نمبر پائنسو انیس تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر چیہتر صفہ نمبر ستاسی اور اسی طرح تفسیر خازن جلد نمبر چار صفہ نمبر ایک سو سولہ اور تفسیر ساوی جلد نمبر چار صفہ نمبر پچپن تفسیر مدارک جلد نمبر تین صفہ نمبر دو سو چیہتر اور تفسیر کشاف جلد نمبر چار صفہ نمبر دو سو بہتر تفسیر بغوی جلد نمبر چار صفہ نمبر ایک سو اٹالیس ان بارہ کتابوں کے نام لے کر میں عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان تمام مفصلن اکرام نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر جس رات کو آگا ہے لیلت مبارک کا دن کہا کہ یہ کوئی اور رات نہیں ہے فرمایا کہ وَحِیَا نِسُّ لَيْلِ شَابَان کہ یہ شابان اور معظم کی پندرویں شاب ہے اور اکرامہ نے تو یہاں پر بات ہی ختم کر دی تصویر روح المعانی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر دو سو پچھانے آپ نے فرمایا کہ وَقَالَ اِقْرَامَتُ وَحِیَا جَمَاتٌ وَحِیَا نِسُّ لَيْلَةُ شَابَان فرماتے ہیں کہ اس رات کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے نَا نَزَلْنَا فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ جس رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا لیلت البراد کہا گیا لیلت الساق کہا گیا لیلت النجات کہا گیا کہا کہ یہ کوئی اور رات نہیں ہے بلکہ صحابہ کا بھی اجماع ہے اور بہت سارے محدثین اکرام کا بھی اجماع ہے کہ یہ رات نصف شابان معظم یعنی جو آج رات ہمیں نصیب ہونے والی یہ وہ رات ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ رسول اللہ کے سنت سے ثابت ہے ابن ماجہ کتاب کا نام ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 99 پہ یہ بات موجود ہے ترمزی شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 156 پہ یہ بات موجود ہے اور ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے مصنف عبد الرزاک اس کے جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 320 پہ یہ بات موجود ہے کہ یہ راجب آئینہ رسول اللہ امام علمیہ نبی پاک علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے جنت البقی کے قبرستان میں تھے اما عیشہ نے پوچھا کہ دیکھا کہ وہ ملے نہیں جب دیکھا تو رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں کیا حضور نے فرمایا کہ یہ نصف شابان کی پندرمی شب ہے اس رات میں میں اپنے امتیوں کے لیے اپنے غلاموں کے لیے جو موجود ہیں ان کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے قبر پہ آکر میں دعا کرنا اقوال لے لیتے ہیں کب سے انظار کر رہے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں جی اسلام علیکم چلیں گئے جی چلیں گئے جی چلیں گئے جی کالر شامل نتیسہ کی وہ سانچ پرگیم میں تو آپ بات کو کنٹینیو کریں جنت بھو بقی میں تھے حضور اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے اب آپ یہ بتائیں خود سوچیں عوام بھی دیکھنے والے سننے والے کہ اگر اس سے شب برات کا کوئی تذکرہ نہیں تھا تو رسول اللہ کیوں جنت البقی کے قبرستان میں گئے اور بقیدہ یہ بات تو تریبزی سیاستہ کی کتاب ہے اور ابن ماجہ سیاستہ کی یعنی چھے جو بڑی کتاب ہیں بڑی مدلل اور بڑی مستند کتاب ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے اور پھر اس کے حوالے سے مفصل کرام علماء اکرام نے یہ بھی فرما دیا ہے اگر اس رات کا ذکرہ نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ علماء مفصل کرام نے اس بات کو لکھا کہ جو بندے ان راتوں کے اندر یعنی کچھ باز راتیں ہیں کہ ان راتوں کے اندر جو لوگ جاگتے ہیں شبہ بیداری کرتے ہیں حالانکہ خوشی کی بات ہے اب یہاں پر ایک تھوڑی سی بات میں ایڈ کروں گا کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہیں یہ نوافل پڑھتے ہیں نوافل پر زور دیتے ہیں اب یہاں پر تصویر کے دو رخ ہیں ایک رخ یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو فرائض نہیں پڑھتے صرف نوافل پڑھتے ہیں ان کے لئے تو وعیدے ہیں قرآن میں کیونکہ نفل پڑھنے سے آپ کے فرض آپ کو معاف نہیں ہو سکتے آج مغرب کے بعد ہم چھے نوافل پڑھیں گے بڑی اچھی بات ہے پڑھیں لیکن ان نوافل کا فیدہ اٹھانے کے مزہ اس وقت آپ کو ہوگا جب آپ فرائض بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے فرائض کے بعد نوافل پڑھیں آج اس امت کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو محبت کے پیغام دیں ان کو کہیں فرض بھی پڑھیں اور نوافل بھی پڑھیں اچھا وہ لوگ جو صرف نوافل پر زور دیتے ہیں نوافل پر انحصار نہ کریں بلکہ فرائض پڑھ کر نفل پڑھیں گے تو فیدہ ہوگا اگر فرائض چھوڑ کر نوافل کی طرف آئیں گے تو اللہ تو پہلے نراز ہے ایک نماز جس نے چھوڑی من ترک السلاة متعمدن فقد کا فرہ ایک نماز جس نے چھوڑی اس نے کفر کیا اب یہ بات ان کا یہ اطراز تو ختم ہی ہو گیا ہم جو کہتے ہیں کہ شب برات میں اپنے آپ کو ازاد کرمیں یہ وہ رات ہے کہ لوگوں کو رب سے ملوانے کی رات ہے یہ وہ رات ہے مصطفیٰ کے بارگاہ میں لے کر جانے کی رات ہے یہ وہ رات ہے گناہوں کو بخشوا کر محمد عربی کی غلامی میں آنے کی رات ہے شب برات یعنی جہنم سے ازادی اور جنت میں جائیں اب آپ بتائیں کہ جو بندہ توبہ کر لے جب توبہ کرنے والے کے گناہ ہی باقی نہیں رہے گا جب اللہ بھی راضی ہو جائے گا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا وہ تو خود بخود جنت میں چلے جائے گا اس کے لئے یہ رات برات کی رات ہو جائے گی سبحانہ سبحانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تہو ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جی نوری محفل پیچا در تنی نور کی نوری محفل پیچا در تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوانو ماں آج کی رات ہے کون جلوانو ماں آج کی رات ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کمڈی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کمڈی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے کمڈی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری محبل پیچھا در تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے جی جزاک اللہ سوہانے بٹھون تاپان شارٹ کمشن بریک دی آپ موٹی ناسی تکا چاری کا ناسی بٹھو تا ہیک شارٹ بریک کتھنا منجو ڈس تا ریجو سلام سن بلیکار 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 جی سواناللہ بلیکار سنگر آج سبان لاب چونگورجے عجواری توبہ بکنگورجے توبہ بکنگورجے توبہ استغفراللہ یہ چونگورجے کسرسا چاہے کانتا پانا کبرنائے کےڑے وقت بے سگیرا کبیرا کنہ تھی بیندہیں توبہ تاہیب تھیڑے جو وقت آئے شب براہت خاص بات کریں پہنچا گناہ بکش رائے بچھوٹا تھا جی بڑی مہربانی تھی چوتا ہے یا جے کرے چون تھا چوتاں ڈاڈا سستا ہے انہیں جی بچھوٹے آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے مشانہ اکدس میں کچھ بودھوں انہیں کھاں پووری علماء اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ سے گڑھائیں انہیں کچھ رہیے سلسلو کنٹینی رکھیں نازی صلی اللہ نبی علمی وآلہ 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 خدا کی عزبتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عزبتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقاب مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اور صدا کر رہا تا میرے بسے میں میں نے تو صدا کر دی آج کی رات صدا کی رات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر شخص اپنی صدا دے گا تو ہم سرکار کی بارگاہ میں صدا دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیجئے کہ صدا کر رہا تھا میرے بسے میں میں نے تو صدا کر دی وہ جو دیں گے میں لے لوں گا وہ جو دیں گے میں لے لوں گا مقاب مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اور ہمیں تو سوئے خرور ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں ہمیں تو سوئے ایک روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا نانسے ارے برا جانے بھلا جانے زمانے کا ہے کیا نانسے ارے برا جانے بھلا جانے مقاب مصطفیٰ کیا کیا ہے کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے سوالہ سوالہ سو علامہ عبدالخالق قادری صاحب اسے ساں گڑھا ہے قاضی صاحب شبے برات آئے انہیں جی احمد تا انہیں فضیلت تے پانا گلائیں تھا اور کجو گالی میڈی ہوئے ہیں جی کی معاشرے میں گھردش کر دیوائیں انہیں نے گالی نجاز جواب پیمانو مدرن چاہیے دائیں اصلا نڈھا ہوں تھا اسی تو کو گالی کندہ ہویا تا شبے برات جی رہا تھے میرے جے وڑا جے پنن ساں جے انہیں کو گسل کرے تھو تو انہیں دے جا دو سورنا کندہ ہویا جنہیں قرآن پاک آئے تو کوئیڑنگا لیکیڑی طرح ہوتا انہیں کھن پچھی وٹھونے پانتا ہاں چھا چھونے دو ماشاءاللہ سہیں تمام سوٹھی گئے اللہ دسو ایڈے قسم جا سوالاتا واقعی گردش کند تھا بیات جنہیں قرآن موجود آتا وہ بھی کہیں شیئے ضرورت کیڑی ہے پہری تمہاری وزاعت کندوالات ان ست پتن ست تین دو چائے اسلامی زندگی میں مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہیں جی وزاعت کا یا تجکو شب براعت یعنی سجلہن کا وٹی ہے جرات پندران شابان جرات سجلہن کا وٹی وری صبح پرہ پھوٹان تائیں جیکنے کوئی ست پتہ پانی میں بیر جا اوبارے کرے او پانی غسل جی بالٹیہ میں وجی کرے ان سے غسل کرے تسلیو سال انتے جادو اثر کون کندو یہ سوال تبا بچے نے قرآن موجود آتا ہے پہ ایڈے کا منج ضرورت کی دیا پہ ماں تاوہ کیا رسکنت ہوں جے کہ فارماسیوٹیکلز جے کہ ڈاکٹر جے کہ میڈیکل یونیورسٹیز میڈیکل کارلز سب بند کر آئے چلے ہو میڈیکل سٹور بند کر آئے چلے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں رشاد فرماتا ہے قرآن میں جے کوئی کچھ نازل کیا ونو نزلو من القرآن ما ہوا شفا ورحمت للمومنین ضرورت کیڑیا دوا کھانے جی تمہاں پند کر آئے چلے ہو تمہاں کی کوئی دی شعور اکل وارو مانو یہ نچہ مندو تہتہا میڈیکل چھو بند کر آئے چلے ہو ڈاکٹر پانو نبی کریم علیہ السلام جے نے علاج تجویز فرمایا ایک دو شخص آئے ہو دل جی بیماری مبوبن کریم علیہ السلام فرمایا ست تک عجوہ کھارکو کھکلن سمیت گھٹلی اور دو ہوئے چلے ہو جن جاراز جانن تھا پہ آجے کہ تاں جو گفتگو مدینہ مارے سرکار علیہ السلام جن جانن تھا پہ ان کے خبر نہ ہوئی تو قرآن جی آیت پڑی کر دم کر رہا دل جو مرز ختم تھی ہیں دو محبوب کریم علیہ السلام پانو یہ ثابت کھا ہو ست تک عجوہ جو کھکڑن سمیت تا ہوا کٹے کرے کھائی چلے ہو دل جو مرز ختم تھی ہیں دو چیلنج کریاں تو پہ ختم تھی ہیں دو مجھے گھر جو مجھے نیانی مجھے گھرواری کے دل جی تکلیف ہوئی اجوہ کھار کو کٹے کرن سمیت کھا رہا ہوں الحمدللہ ان جو مرز ختم تھی ہیں مجھے ڈاکٹران کے دکھا رہے ہوں گا لیا ہے تو قرآن بے شک نورہ قرآن بے شک شفائے قرآن بے شک رحمتہ مگر علاج کا محبوب کریم علیہ السلام منو نائے کے ہو یہی تمہا دنیا میں جی کے بھی معاملات آئیں اللہ تبارک و تعالی کا محبوب دیکھ کوئی قادر مطلق آئے شاہ تمہا دانا بند کرائے چلیو وہ بدلو اٹھانوار ہوا ٹھیکا وہ سب کا محبوب دیکھ انتقام اٹھانوار رضا ربے کائنات مگر نہ یہ عالم اے سبابہ تو ان کے قرآن کدہ ہی مناؤکے ہوا تو تمہیں علاج نہ کریو تمہیں ذریعہ اختیار نہ کریو کام و معنیت نہ ہے یک کریو فائد ہوا جو کو نہ تو کرنے مانا میرے جاپن فائدو لین تھا فائدو لین تھا شب برات میں انسان کو سوڑ کریو سوڑے سال جا دو جو سرکونتی تو ممانت کی تھی بنا ہے جنہیں ممانت نہ ہے تب وہ اعتراض کرنے ہماروں پہ رہی ثابت کرے دکھے سائی 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 آنے مکھی یہ بتایا رات جو کترو اور سو جاگی کرے عبادت کیوں دا شب بیداری چاہتے شب بیداری شب بیداری آدھا پانچو جگو آج کراچی میں آج ارڑا ہاں مارچ تے جگہ تاریخ آئے انہی میں کراچی جو ٹائمیں تو بودھایاں پیو چھٹے تالین تے سجلہن دو پنجویہن تے پرہ پھوٹاں دی یعنی جگہ نے کہیں کہ روزو رکھنا ہوا تب کراچی میں پنجویہن کھا گے ان کے سیری بند کرنے پہن دی چھٹے تالین تے سجلہن دو پیو سبانہ بھی یہ ہی تائیما مارچ کراچی میں یہ ٹوٹل ٹائم منی تے تو نیر باؤٹ تقریباً ساڑھا دہ کلاک کچھ منٹن جو فرقا ساڑھا دہ کلاک ان کے جگہ نے تباہ دکان تو سوا پنج کلاک تیا سوا پنج کلاک ان کا تھوڑو ودھایا یعنی ادھ کھاں ودھی کی جگہ نے تباہ جا گیا تو یہ شب بیداری تھی تو مثال یہ توڑتے مغرب جنماز کھاں پو ساڑھا پنج کلاک تقریباً بارہ سوا بارہ یا ساڑھا بارہ تھی جگہ نے کوئی جاگی کرے عبادت کرے تو تو وہ بھی شب بیداری میں شامل تھی ویندو انہیں رات جو اکثر اسو مغرب کھاں پر اہ پوٹن تاہین راتا انہیں جے ادھ کھاں ودھی جاگیوں یہ بھی شب بیداری میں شامل تھی ویندو مفتی صاحب جیسے بات ہو رہی تھی ہماری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جنت البقی میں ملے ملوان پر تھے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قبرستان جانا چاہیے اس رات میں تو کیا کہیں گے سوالے سے بلکل ارشاد بھائی بہت اچھے نکتے کی طرف آپ نے توجہ دلائی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک تو جس طرح کہ زندوں کے معاملات ہم نے درست کرنے اسی طرح اپنے مردوں سے بھی رشتہ داری جا کے نبھانی ہیں اچھا اچھا زندوں کے جو معاملات ہیں حقوق العباد جیسے کہتے ہیں ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ رات شب برات کی اسی لیے بنی ہے کہ جن کے دیلوں میں نفاق ہے جن کے دیلوں میں فرق ہے جن سے کوئی نراز کیا ہیں جن سے کوئی اخترافہ چل لیں ان کے پر چل کر جائیں وہ معاملات سلجھائیں اور جو آپ کے مرہومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو قبرستان میں جا کے مل کریں کیونکہ قبرستان جانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے اور پوری رات جب آپ اپنے بندوں کے حقوق بھی پورے کر لیں گے قبرستان کے مرہومین کے حقوق بھی پورے کر لیں گے پھر بندے کی اور اللہ کی ملاقات ہونی ہے اور وہ جس سے ہم کہتے ہیں شب بیداری اور اس شب بیداری کے بڑے بڑے انعامات بیان کیے گئے ہیں تفسیر کے نام ہے تفسیر روح البیان جلد نبر دو صفہ نبر 295 اور الترغیب و الترہیب کتاب کے نام ہے اس کی جلد نبر تین صفہ نبر 321 اور مصنف عبدالرزاق جلد تین صفہ نبر 326 یہاں پہ یہ بات لکھی گئے کہ اس رات میں بندوں کے حقوق پورے کرتے ہوئے اور قبرستان والے مردوں کو حقوق پورے کرنے کے بعد جب مدد شب بیداری کرتا ہے جا کر اپنے خالق سے ملاقات کے لئے چلا جاتے ہیں سجدے کے اندر تو فرمایا پھر اس طرح کے لوگوں کے لئے جنت بھی واجب کر دی جاتی ہے لیکن اس جنت کے وجوب کے لئے ضرور یہ ہے کہ توبہ اندر کے بادشاہ کی طرف سے ہو اندر کے بادشاہ دل ایک بادشاہ ہے اور دل جب آپ کا پاک ہوگا تو آپ کا ظاہر باق ہو جائے گا اور دل پاک اس وقت ہوگا جب آپ سچے دل سے توبہ نسوہ کریں گے اور توبہ نسوہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ خالق کی بارگاہ میں آجائے کہ مالک مولا میں پکا وعدہ کرتا ہوں سر ندامت سے جھکا لے آنکھوں سے آنسوں کو بھا لے کہ مالک زندگی میں کبھی بھی ان گناہوں کے طرح میں لوٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا جب بندہ اس طرح کی توبہ کرے گا تو اس کا نام ہے توبہ نسوہ جب توبہ نسوہ کی منزل کو پہنچ جاتا تو پھر قرآن نے کہا ہے کہ وَيُدُ خِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِمِنْ تَحْتِرَنَارِ اور پچھلے جملے میں ارشاد فرمائے اَيُنْ قَفِرَانْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں بھی داخل فرما دے گا اس سے بھی بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں والی زندگی کے جو ایام شب و روز ہیں ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا اور اس رات کے اندر یہ سب کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کی طرح سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جی تم کہتے ہو کہ اللہ اسمان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اللہ خود نازل ہوتا ہے اللہ کے خود نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بندے پر زیادہ مہربان ہو جاتی ہے جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ میں کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے اللہ تو جسم سے پاک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو مدد ہے اللہ کی جو رحمت ہے اللہ کی جو مہربانی ہے وہ بہت قریب آ جاتی ہے اور اس کے حوارے سے سیکڑوں حوالجات مجود ہیں اس پر بات کریں گے جو لوگ توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے اس پر بات کرتے ہیں جی افشان تنویر بھی اسے ساں گھڑا ہے دل چویتی تہنے لبے انہیں جے مچھرے آواز ہمیں نا تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرنی ساتھ تمہارے کسی بھی شخص کی مجال ہی نہیں جو اللہ کی دی ہوئی توفق کے بغیر توبہ کرسکے یا عبادت کے لئے رات شبہ داری کرسکے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہم سب کو یہاں جمع کیا اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سینٹ ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجاتہ فرمائے اللہم آمین آزی ہی در دولت پہ گدا آزی ہی در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے مہتا جی نظر ہے حال میرا مہتا جی نظر ہے حال میرا سرکار سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کسی تم اپنی جاں پر میں کر کسی تم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں مہتا جے نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں اور میں کب آنے کی قابل تھا میں کب آنے کی قابل تھا رحمت نے آہاں تک پہنچایا رحمت نے آہاں تک پہنچایا سرکار پتن من جان فدا سرکار سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں اور ایک میں ہی نہیں پوری امت ایک میں ہی نہیں پوری امت ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تک تی ہے رستہ رحمت کا تک تی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں جی بٹھو اندھا شاڑ کم شر بریک موٹی ناسیں دیا تا پوکا چاری کنٹینور 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 کنٹین بٹھو تا ایک شورٹ بریک بسن رہے جو سلام سن سن پکے سلام سلام سن مجھے سن پکے سلام سلام سن بلیکار بلیکار ایک پیرو وری بلیکار دل تا چہتی تا جو کی پوری ٹرانسویشن سن جو نہیں ہی لائے جو پر شام جو بکڑو اسا اتمام کہوا ہے سچو پروگرام شرک انداز سن انشاءاللہ تا او بڑس جو شب پر آج خاص رشیات ہون دی اجو کو پروگرام جی ہیں مامول موچب جی کو وقت مکرر ہوند ہوا ہے انہیں مکرر وقت میں اسی چاہئے ہون تھا جو ساری جانتا ہاں تا ہی پوچھائیں ہون علامہ عبدالخالق قادری صاحب سے کرے آخری لمن میں کمجی گال انہا تا ہاں تا ہی پوچھائیں ہون تھا علامہ السلام کے یوں بتایا ہوتا ہے عبادت انہوں نے سب افضل آئے پر خاص جو کے نیتے کیڑی عبادت ودی کا افضل آئے چھاک کرنے گرچے کیڑوں وزیف ہوا خاص جو پرنے گرچے تو انہوں نے سامنا بارہ نیارہ تھی وینا ادھا ارشاد آنے ماں شارٹ ٹائم میں کچھ گزارش کا اندرست اسا نفلی عبادت کھا آگے میں پیری فراہستہ پورا کرے ہاو ہاو سای بین بھا مٹ مائٹ اور سبنی کے رازی کرے انہوں نے پو اللہ جی نفلی عبادت میں سب اکھا آفزل آئے نماز پرنے جترو تھی سے کیسا صلاح تصویح جی خاص طورت ہے نبی کریم علیہ السلام گھنی ترغیب دیا ریا وقت کو رنہ تنجا فضائل بودھایا صحیح صلاح تصویح کا مزکم چار رکات اوجہ میں ٹیسو بیرہ ہکڑ تصویح پرنے ہوں دیا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر ہر رکات میں پنجتر بیرہ ٹیسو بیرہ یتیویں دیا بین سجدی میں پوری کرنیا انہ کا علاوہ نبی کریم علیہ السلام فرما افضلو ذکر لا الہ الا اللہ ذکر کرنواتا پو لا الہ الا اللہ جو ذکر کرے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور چاہو ایکڑو صحابی نبی کریم علیہ السلام جی خدمت میں حاضر تھیو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں آوان جی ذات تے کسرہ سن درود پڑھن دوائیم چھا ماں پانجے وزائف میں چوتھوں ہی سو تہا جلائے درود مقررتے ہیں فرمایوں تو سوٹھی گا اللہ پر جین کے ودا ہی تا نیا بہترہ عرض کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جکڑے ماں آوان جی ذات تے عد وقت جکوہ درودن میں گزاریاں فرمایوں تیو بہترہ انیا ودا ہی دیتا انیا بھلو تھا ہی عرض کہیں بھلا ماں سے جو وقت جکنے درود پڑھا فرمایوں تیو بہترہ تنجھ دعا جلائے کافیہ تنجھ مسئلہ مسائلن میں حل تھی ہے سبحانہ سبحانہ ناڑی سونی گال کئی علمہ عبدالخالق قادری صاحب صاحب وڈی میربانی تاں قیمتی وقت دیندائے ہو لاتو سچھو لگندو آئے تاں کچھ سکند آئیں آئیں گڑو گڑو زائد صاحب جی وڈی میربانی مفتی صاحب جی جی وڈی میربانی لکھت ہو رہا تاں جا سہیں وڈی میربانی قربتانی تاں پروگرم میں آئے ہو افشان تنویر آپ کا پہ شکریہ سیدت عطوبہ منور آپ کا پہ شکریہ صاحب جاتہ فران علی فریدی صاحب آپ نے بھی بہت اچھا پڑا اللہ پاک سمنی جی جوچی قبول فرمائے عجو کی رات عبادت تنجی آئے عجو پنجے سنے رب کریم اکھے رجائے وٹشو ایلا پاک سمنی کہ پانک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی این طریقے سے زندگی گزاری سنت انتے بعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو پروگرام میں پورو تھے تو آخری لمن میں سچھو دوست آسان کے انہ وقت جوائن کرے جو کو آئے کاشف یوسف صاحب سچھو سنہ خوان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے سچھو پڑن دو آئے سچھو نبائن دو آئے بولنسا اصان یہ دارے جو سو آئے اصان جو ستھے جو ساتھی بے آئے سو اصان انہیں کھے بھی بھلی کار چاہیں گروں گا جو آخر میں میندے میندے انہیں جے مٹھڑے انداز ہیں آواز میں ناتے رسول مکبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا بول تانجلائے چھنی امیدہ سین تانجی دل میں پنجی جائے انی امیدہ سین انشاءاللہ حیاتی بخیر وری ملاقاتوں تین دیوں مرشاہ جائے گی رہنی دیا خوادت آنکھا مقلع ہوں تھا پہنچ جو تمام گھڑوں خیال لکھ جو انہیں جو خیال لکھ جو جن جو خیال لکھنا مارو کیر بکونے اللہ وآہی جی کاشب بھائی تاجدارِ حرم اے شگن شاہدی تاجدارِ غرم اے شگن شاہدی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام اور نگاہ کرم ہم پہ سلطانی دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطانی دی تو ہم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفی یہ امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تیری ماں یادو سماں مور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس بے دیوان بن جاؤں سلطان نے دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام دور رہے کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبہ میں میرے مانگے مبین کاش تیبہ میں میرے مانگے مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمیتوں پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تاج تاجدار غرم اے شہن شاگدیتوں پہ ہر دم کروڑو درود و سلام